اشتركوا في القناة اولائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آل محمد مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلقی کلہمی محمد سید القونین وساقلین والفریقین من عربین ومن عجمی فاغفر لناشدہا واغفر لکارئہا سألتو کل خیر یا زلجود والکرمی مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلقی کلہمی قابل سادہ ترام اللہ تبارک وطالعہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج اکیس روزے ہمارے مکمل ہو گئے اور آج بائیسویں تراوی انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے اور ہمارا قرآن الحمدللہ اپنی ترطیب کے ساتھ پچیسویں پارے کی تکمیل کو پہنچنے لگا ہے آج ہم چھبیسویں پارے میں داخل ہو جائیں گے اور اس کا ایک پاؤ تقریباً عربو ہم پڑھ لیں گے اور اگر صورتوں کی ترطیب دیکھیں تو آج ہم ماری تلاوت میں تقریباً پانچ صورتیں ہماری شامل ہوں گی جو کہ سورہ شورہ سورہ زخروف دوحان جاسیہ اور آقاف ہیں اپنے مضامین اور اپنے نزول کے زمانہ کے اعتبار سے یہ مکی صورتیں ہیں اور پانچوں ہی مکی ہیں اور ان صورتوں کا ایک اور عزاز ہے جو صورتیں خصوصیت کے ساتھ ہماری چھٹی منزل کے اندر موجود ہیں جس کے اندر ٹوٹل تیرہ صورتیں ہیں ہم تین پہلی تراوی میں یعنی ہماری اس منزل کے اندر جتنی تراوی تھی ان میں ہم نے تین صورتیں ایک تراوی میں پڑی دو صورتیں ایک تراوی میں پڑی سورہ صعافات اور سعاد اور زمر یہ ہم نے ایک دن پڑی اور سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ یہ ہم نے ایک دن میں پڑی آج جو ہم پانچ صورتیں پڑیں گے اور کل والی جو ہم نے دو صورتیں پڑی تھیں یہ سات صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں یہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کل میں نے دو تین باتیں شیئر کی تھی اگر کوئی دوست نیا ہو تو میں اس کے سامنے آج یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور جو حوامیم ہیں سات صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں یہ بھی سات ہیں اور جو ان کو پڑھے گا اور پڑھنا معمول بنائے گا تو قیامت والے دن یہ صورتیں جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی اور وہ اللہ کی ہاں سفارش کریں گی کہ اللہ یہ میرا کاری ہے یہ میرا سامے ہے یہ مجھے پڑھتا تھا یہ مجھے سنتا تھا تو آج ہم اس کی سفارش کرتی ہیں تو یہ صورتیں اس کے دو زخمیں نہ جانے کا سبب بن جائیں گی اور وہ ممانعت کریں گی تو حوامیم کی بہت بڑی فضیلت ہے اپنی جگہ پر ایک دو حدیث مبارکہ اور کل ہم نے دیکھی تھی جن کو مفسرین نے اور موتور مفسرین نے امہات القتب نے ان چیزوں کو ذکر کیا تھا کہ حوامیم کی اپنی فضیلت ہے پہلی اصبت تیوال سات سورتوں کی اپنی فضیلت تھی کیونکہ اصبت تیوال کا علم جس کو حاصل ہو جو ان کو پڑھتا ہو آقا کریم علیہ السلام نے اس کو امت محمدیہ کا عالم کہا ہے اور وہ سورہ بکرہ سورہ عالم ران سورہ نسا مائدہ سورہ انعام سورہ آراف سورہ انفال اور سورہ توبہ ہیں اگر ان کے درمیان بسم اللہ کو ہم نہ لکھی ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہی صورت ہے بعض روایات کے مطابق تو توبہ بھی انکلوڈ ہوگی تو یہ جو ہے یہ اصبت تیوال ہیں اور حاکہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تورات کے بدلے میں مجھے عطا کی گئی ہیں اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں جو اس سے اگلی منزل میں شامل ہیں جو ار راہات ہیں جو الف لام راہ ہیں الف لام راہات سے شروع ہوتی ہیں جن میں سے سورہ یونس ہے سورہ ہود ہے سورہ یوسف ہے اور اس کے بعد پھر سورہ راد ہے وہ الف لام راہ سے شروع ہوتی ہے سورہ ابراہیم ہے سورہ ہجر ہے ان کی اپنی فضیلت ہے جن کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ انجیل کے بدلے میں مجھے عطا کی گئی ہیں اور اس کے بعد تواثین تک جتنی صورتیں ہیں تاثین اور تاثین میم یہ جو صورتیں ہیں تین ان تک جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے زبور کے بدلے میں عطا کی گئی ہیں تو جو حوامیم ہیں اور جو اس کے بعد جو مفصلات ہیں جو اگلی منزل میں 65 صورتیں آئیں گی ان کے بارے میں حضور نے رشاد فرمایا کہ یہ مجھے فضیلت والا اعتمام کے ساتھ جو کلامیں باری دیا گیا ہے یہ مجھ سے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا تو یہ پیکج ہے امت محمدیہ کے لیے خصوصاً حوامیم اور اس کے بعد ساتھویں منزل کی 65 صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو عطا فرمائی ہیں اور یہ موشلی جو صورتیں ہیں اعلان نبوت کے بعد ارلی پیریڈ جو تھا اظہار نبوت کے بعد کا یہ اس دور میں نازل ہوئی ہیں تو آج کی صورتوں کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ پانچوں حوامیم ہیں دو ہم کل پڑ چکے ہیں تو سات جو حوامیم ہیں ان میں سے پانچ کی آج امتلاوت سنیں گے اور ان میں جو پانچوں کی پانچوں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں صورہ شورا بھی مکی ہے صورہ زخرف بھی مکی ہے اور صورہ دوحان بھی مکی ہے جاسیہ بھی مکی ہے اور آقاف بھی مکی ہے تو ان کے مفاہیم اور اپنے شورہ کنسلٹیشن ہے اسلام کا مابحل امتیاز ہے شورہ اور مجلس شورہ اس کے جدید ذریعے آج آگئے ہماری اسملیاں مکننہ تو بہرحال ایک شورہ کا جو معنی ہے وہ مشابرت ہے اور زخرف جو ہے یہ بناوسنگار اور آرائش کے معنی میں ہے سونا چاندی اور کسی چیز سے چیزوں کو آرائش کیا جائے دخان دھوئے کو کہتے ہیں جب ہم اس صورت کو دیکھیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ دھوئے کون سا دھوئے مراد ہے کیا قیامت کا دھوئے مراد ہے جو کہ آئے گا قربے قیامت اور مومنوں کے لیے نزلہ زکام کا باعث بنے گا اور باقی جو کفار ہیں ان کے لیے یہ قیامت کا دھوئے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا اس کے بعد جاسیہ ہے سورہ اس کے اندر قیامت اس کا مرکزی موضوع ہے اور جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بالکھڑے ہونا قوم آدھ جو ہے اس حوالے سے اس صورت کو ذکر کیا گیا اس کا تذکرہ اپنے مقام پہ آئے گا تو ٹوٹل پانچ صورتیں ہم پڑھیں گے اس چھٹی منزل کی تین صورتیں باقی رہ جائیں گی پھر ہماری منزل کل مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ چھ منزلیں اور اتفاق ہی ہے کہ وہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں سورہ محمد بھی مدنی ہے سورہ فتح بھی مدنی ہے اور سورہ حجورات بھی مدنی ہے تو یہ اس صورت کا امتیاز ہے کہ حوامیم ساتوں اس کے اندر ہیں اور اس کی پہلی جو دس صورتیں ہیں وہ مکی ہیں جنہی آج کو شامل کر کے ہم صاحب کا لاسٹ ٹو ڈیز جو ہیں ان کو شامل کر کے ساری مکی پڑھ چکے کل کی پوری تراوی ہماری مدنی صورتوں کے گرد گومے گی تو آج کی ہماری پہلی صورت ہے جی سورہ شورہ ہم اس کو تھوڑا سا کل ٹچ کر چکے تو اس کا تعارف جو ہے وہ آج باقی تھا اس کا جو مقدمہ ہے وہ پہلی بارہ آیات کے اوپر محیط ہے ان کے اوپر پھیلا ہوا ہے چونکہ صورت مکی ہے تو ہر مکی صورت کی طرح اس کا مقدمہ بھی آپ نے وہی مضامین رکھتا ہے جو اہل مکہ کے لیے سفیشنٹ تھے اور ان کی ضرورت اور ریکوائرمنٹ تھی اور ان کی اصلاح کر دی گئی حامیم عین سین قاف قضالک یوحی علیک تو وہی کا تذکرہ ہے اور جو سابقہ انبیاء ہیں ان کے بھی حق ہونے کی بات کہی گئی وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُ تو سیمیلیریٹی پیدا کی گئی اجنبیت ختم کی گئی مانوسیت پیدا کی جا رہی ہے سابقہ انبیاء اور ان کی تعلیمات اور نبی پاک علیہ تحیت و سنا کی تعلیمات میں کہ یہ وہی ناموس ہے جبریل امین کی شکل میں جو حضرت محمد آخری اللہ کے نبی پر آیا ہے اور یہ وہی تھا جو اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کے اوپر نازل ہوتا تھا اور بھیجتا کون تھا اللہ العزیز الحکیم وہ اللہ ہے جو وہی نازل فرماتا ہے غالب ہے اور عقمت والا ہے اس کی قدرتی ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے اور وہ بڑا بلند و بالا ہے بڑی عظمت والا ہے فرشتوں کا تذکرہ ہے کل بھی ہم نے پڑا تھا کہ اہل مکہ کی ایک بیماری یہ تھی کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے وہ بڑے فاسد قسم کے تھے اللہ نے اس صورت میں بھی ان کو جو ہے وہ واشگاف الفاظ میں ان کی مضامت بیان کی اور جو فرشتوں کے اصل امور ہیں اللہ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا آج بھی وہی بات ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور زمین میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے استعفارت جو ہے وہ طلب کرتے ہیں اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اللہ کے علاوہ جو اور اولیاء بناتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے دوست بناتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ان سے مستغنی بھی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ان کو آجز بھی کر دے گا قیامت والے دن قرآن کا عربی میں ہونا اور قرآن کا انظار کے لیے نازل ہونا خصوصاً اہل مکہ اور ومن حولہا اور ارد گر اور قیامت تک کے دن کے لیے قرآن ڈرانے کا کام کرتا رہے گا انظار و تبشیر جو ہے وہ قرآن کی خصوصیات ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں تو یہ جو پہلا بارہ آیات ہیں یہ اس کے مقدمے کے اوپر مشتمل ہیں اللہ نے اپنی قدرت پر دلیل انسانوں کے مزاج اور انسانوں کا جو جوڑا جوڑا ہونا ہے وہ رکھا ہے بلکہ پوری کائنات اور جانوروں کا جوڑا جوڑا ہونا اس کے اندر چونکہ بڑے احساسات ہیں نظام کائنات کے بڑے مربوط ہونے اور آگے چلنے کا تذکرہ ہے جوڑا جوڑا ہونے میں تو اللہ نے اس کو اپنی قدرت کے اوپر دلیل فرمایا ہے اس کے بعد جو آیت نمبر تیرہ سے ایک آون کا تھرٹی نائن آیات مبارکہ کا پورا سیٹ ہے میں نے اس کو ہیڈنگ دی ہے کہ مذاہب دنیا میں دو قسم کے ہیں اور ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے انہی کو رحمانی اور انہی کو شیطانی راستے کہا جاتا ہے اس کے لئے میں نے لفظ چنا کہ دنیا میں مذاہب دو طرح کی ہیں ایک خود ساختہ مذہب ہوتا ہے اور ایک خدا ساختہ ہوتا ہے جو خود ساختہ ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوتا ہے اور جو خدا ساختہ ہے وہ جو ہے وہ ڈیوائن آرگنائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے نظام حیات چنتا ہے تو شیطان جو ہے وہ سیلف آرگنائزڈ مذہب کا ہمیشہ حامی رہا ہے اور رحمان کی تعلیمات یہ ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے مرضی بیوسی کی چلے گی اور تمہارا لائف سٹائل بیوسی کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تو یہاں دونوں طرح کی باتیں کی گئیں شراء لکم من الدین ما وسوا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وسینا به ابراہیما وموسا وعیسا یہ جو انبیاء کرام کے نام لے کر ان کی طرف وعی کی نسبت کی گئی ہے یہ جو مذہب ہے یہ خدا ساختہ مذہب ہے یعنی انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہ لبرالزم سیکولارزم اور الہاد سے پاک ہیں وہ ڈیوائن ہیں وہ ریویلیشن کی اوپر مبنی ہیں وہ الہام کی اوپر مبنی ہیں وہ وعی کی اوپر مبنی ہیں وہ رب کی منشاہ ہے وہ انسانوں کی منشاہ نہیں اور جہاں پر انسانی مذہب کی بات ہوتی ہے وہاں پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو آج ہم دو ہزار بیس میں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں انسانوں کا بنایا ہوا مذہب کبھی انسانوں کی تسکین کا باعث نہیں بن سکتا وقتی طور پر بن جائے گا لیکن جو اللہ کی منشاہ اور مرضی ہے وہ اس کے مطابق نہیں بن سکے گا میں مثال تین دے دیتا ہوں ہمارا معاشی نظام جو پوری دنیا میں رائج ہے وہ رب کی مرضی کے خلاف ہے انسان وقتی طور پر منافع انٹرسٹ بیس چیزوں سے منیج کر لے گا لیکن اللہ کے ہاں جو بڑھوتری ہے وہ سود کے اندر کبھی بھی نہیں رکھی ہماری معاشرت ہے بے حیائی جو ہے وہ آج پوری دنیا میں اس کا عروج ہو گیا تو یہ جو برائی ہے یہ برائی بھی انسانوں کا بنائے ہوا مذہب ہے نہ کہ وہ رحمان کا بنائے ہوا مذہب ہے ہماری اگر سیاست دیکھ لیں تو منافقت کا ایک دوسرا نام ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سیلف آرگنائزڈ ہیں یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جہاں چیزیں ہوتی ہیں وہاں پھر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو میں چند ایک باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کو ہم نے آج کا سبق بھی بنایا ہے اور وہ ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُ مَعْبُوبْ آپ دعوت اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام کرتے رہیں وَسْتَقِمْ کَمَا عُمِرْتَ جیسے حکم دیا گیا استقامت آپ اختیار کریں خواہشات کی پیروی محبوب آپ بھی نہ کریں غلامانِ مصطفیٰ بھی نہ کریں اور آپ یہ بار بار اعلان فرما دیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے کتابوں میں میں اس کی اوپر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل سے کامل ہوں ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی ہے لیکن عامال ہمارے ہمارے ساتھ ہیں تمہارے تمہارے ساتھ ہیں کوئی اس کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے اور جو تم کرتے ہو وہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو جو اللہ کا معاشرہ ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا نظام کے تحت جو معاشرہ چلتا ہے اس میں پھر وہ میزان کی باتیں ہوتی ہیں اس میں قیامت پر ایمان کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر علم کی بات ہوتی ہے اس کے اندر شک کی بات نہیں ہوتی اس کے اندر یقین کی بات ہوتی ہے انسانوں کا بنایا ہوا جو معاشرہ اور نظام ہے اس میں پھر رب کو ایک ثانوی حیثیت دی جاتی ہے انسان اور جو سرمایہ ہے محنت ہے کیپیٹل ہے اس کو جو ہے وہ معاشرے میں بڑھو تری کا سبب گنا جاتا ہے لیکن اللہ کا بنائے ہوئے نظام کے مطابق وہ عزیز ہے اور پھر اللہ کے بنائے ہوئے معاشرے میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کو دنیا دے دی جاتی ہے جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو آخرت دے دی جاتی ہے جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اللہ کے بنائے ہوئے معاشرے میں اللہ کے دیئے ہوئے نظام کے مطابق جو انسان اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہ قیامت والے جن سرخرو ہوں گے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ دنیا میں وقتی مراد تو پا لیں گے لیکن آخرت میں وہ آجز آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا سورہ شورہ میں مابوب اعلان کر دیجئے کہ میں تم سے اشاعت اسلام کے حوالے سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا ہاں اتنا ہے کہ جو قرابا ہے تمہارے ان کے ساتھ تم ضرور اپنی محبت رکھنا یہ اسلامی معاشرے کا وہ اصول ہے کہ جو آج مفقود ہو چکا ہے آج ہمارا جو تعلق ہے وہ مفادات کی بنیاد پہ ہوتا ہے لیکن اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے اور جو اس کی پہلی اینٹ ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا ہے اور جو انسانوں کا نظام ہے اس کے اندر اللہ کی اوپر افترابازی کی جاتی ہے جیسے آج بھی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو موضوع باس بنایا جاتا ہے اس کی قدرت کو موضوع باس بنایا جاتا ہے لیکن اللہ کے بنائے ہوئے معاشرے میں اللہ کا جو نظام ہے اس میں اللہ کا تعرف کروایا جاتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے تمہارے گناہوں سے درگدر فرمانے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے ایمان والوں کا ایمان اور ان کے عملے صالح کو اللہ قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے ان کے اندر زیادتی فرماتا ہے اور کفار جو ہیں وہ عذاب شدید میں ہوں گے اللہ ہی رازق ہے جس کا چاہے رزق بڑھائے اگر وہ ساری دنیا کو ہی امیر اور غنی کر دے تو انسانوں کی ضروریات جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں جس کی وجہ سے یہ معاشرہ بڑا لنک ہے اور ایسوسی ایٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور یہ انسان کے لیے باعثے کوفت ہوں گی اللہ کی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ کے نافرمان کبھی اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کی ہی نشانیاں ہیں سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے جو کشتیاں اور یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں حضرت انسان کو تو یہ جو پورے کا پورا سیٹ ہے جزاؤ سییتن سییتن مثلوہا برائی کا بدلہ برائی اچھائی کا بدلہ اچھائی اور صبر کرنا اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور جو گمراہ ہو پھر اس کو کوئی گمراہی سے بچا نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ اپنے جو اولیاء اور نیک بندے ہیں ان کی مدد کرتا ہے لیکن اس کے خلاف جو اللہ کے مدد مقابل آکے کھڑا کرتے ہیں مشرقین ان کو اللہ کبھی بھی سرخرو نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہیاں ہیں اور یہاں پر اللہ نے فکری طور پر بڑا مضبوط کنسپٹ کلیر کیا ہے اہل مکہ کا بھی اور میرا اور آپ کا بھی ہم آج بڑی دو نمر چیزوں میں پڑ گئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے وہ تخلیق فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ بانج بھی رکھ چھوڑتا ہے تو یہ سارا جو اولادیں دینے کا تصور ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانے منصوب ہے اللہ ہی بیٹے اور اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے کائنات کی کوئی ایسی ہستی نہیں جو اللہ کے علاوہ بیٹے اور بیٹیاں دے سکے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ عقیدہ امت کے سامنے رکھا گیا آیت نمبر اکاون کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے اوپر جو وہی ہے اس کی کیفیت بیان کی گئی کہ ایک تو اللہ سے براہ راست کلام ہے یا پھر اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے یا پردے کے پیچھے سے اللہ کوئی بات فرما دے یا پھر کوئی اپنا میسنجر پہی دے جبریلی امین آتے تھے کبھی انسانی شکل میں اور جب انسانی شکل میں آتے تو معروف ہے کہ ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت دح یا کل بھی تو جبریلی امین ان کی شکل میں آقا کریم علیہ السلام پر وئی لے کر آیا کرتے تھے تو فرشتہ اصل شکل میں آئے یا فرشتہ انسانی شکل میں آئے یہ سارے وئی کے طریقے یہ ہماری انٹر اور جو گریجویشن کی اسلامی آتے اس کے اندر یہ معروضی طرز کے سوالات موجود ہیں تو یہ ایک آون نمبر آیت ہے سورہ شورا کی جس کے اندر تفصیل بیان کی گئی ہے آیت نمبر باون اور تریپن اس صورت کا جو ہے وہ اختتامی خطبہ ہے اور اختتامی خطبے میں سیدھی سیدھی بات کر دی گئی کہ بلکل ثابت قدم رہے زندگی میں کبھی شک نہ آئے آپ کی ہم نہیں آپ کو چنا ہے ہم ہی آپ کے اوپر وئی نازل فرماتے ہیں اور ہم ہی آپ کے ممد و معامن ہیں اور معبوب آپ ہی لوگوں قرآن دکھانے والی ہیں جیسے قرآن دکھانے والا ہے لیکن ان کو پکڑ کر منزل مقصود پہ پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر یہ نہ ہو سکے آپ کی تبلیغ کے بعد بھی اور قرآن معاشرے میں موجود ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ راہے ہدایت کی طرف نہ آئیں اس میں قصور آپ کا نہیں ہے یہ تو ہماری منشاہ ہے اور قدرت ہے جس کو چاہیں ہم ہدایت دے دیں آپ کا کام تھا راستہ دکھانا آپ نے معبوب راستہ دکھا دیا اگلی جو ہماری صورت ہے وہ صورہ زخرف ہے تو زخرف کا معنی میں نے عرض کر دیا زیبائش آرائش اور اس حوالے سے ان کا یہ معنی ہے یہ بھی مکی صورت ہے ایٹی نائن آیات مبارکہ ہیں سات رکو ہیں تو مکی صورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو کس سے شروع ہو رہی ہیں حامیم سے اور ان کو کہتے ہیں الحوامیم جو بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ الگ سے تو فاتح فرمایا اس کا بھی جو پہلی پچیس آیات ہیں وہ اس کا مقدم آئے اچھا موٹی موٹی باتیں کیا ہوگا اس مقدمے میں اللہ کی بات ہوگی وئی کی بات ہوگی نبی پاہ صلی اللہ کی رسالت کی بات ہوگی مرنے کے بعد کی نئی زندگی کی بات ہوگی نبی پاہ صلی اللہ کو سبر کی بات اب ذرا ٹوکویں ٹوکویں باتیں بائی ڈائی ویو دیکھیں مابوب ول کتاب المبین قسم ہے کتاب مبین کی بار بار ہر مکی صورت میں کتاب مبین کی بات اور مابوب ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ شعور پکڑیں تو ہمارے سوفٹ ویئر جو ہیں وہ عربی ہے اللہ نے ہمارے اندر جو انسٹالیشن ہے وہ عربی اللہ نے فطرتی زبان رکھی ہے اور زبانوں کی ماں ہے اور زبانوں کی ماں جو ہے وہ ام القرآن وادیوں کی جو ماں ہے مکہ اللہ نے وہاں پر نازل فرمائی اس سے پہلے انسانوں کی زبان اور تھی عبرانی تھی سریانی تھی اور دوسرے زبانیں تھی اس کے بعد اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا وقامر صلی اللہ من نبیین فالاولین اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کا استعزاء اور جو ٹھٹھا تھا ان کا تذکرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا اس کے اندر انسانوں کے لئے راستے بنا دیئے آسمان سے بارش نازل فرمائی اس نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مردہ شہر ہیں ان کو زندہ فرما دیا انسان آباد کر دیئے انسانی آبادیاں جو ہیں ان کو دور تک پھیلا دیا اللہ نے جوڑے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بنائے دیکھنا کتنی قریب سے بات کی گئی اہل مکہ جانوروں کو ہانکتے تھے بکریاں چڑھاتے تھے اونٹھوں کا کاروبار کرتے تھے تجارت کرتے تھے ان کو لاتتے تھے خچر جو ہے ان کے ساتھ سارے معاملات کرتے تھے اللہ نے اسی چیز میں بنایا یہ تمہیں سہولت کیسے نے دیئے کہ اتنا بڑا جانور طاقتور تمہارا مطیع کر دیا یہ اللہ نے کیا ہے اور پھر دعا جو ہم پڑتے ہیں سواری کے اوپر سواروں نے کی سبحان اللذی سخر لنا حاضا وما کننا لہو مکرنین وئننا الاربنا لمنکالبون یہ اسی سورہ زخرف کی آیت نمہ چودہ ہے جس کو اللہ نے جانوروں کے ساتھ ذکر کیا ہے تو آج کوئی گاڑی پہ بیٹھے تو یہ سورت اور یہ دعا پڑ سکتا ہے اور یہ جو پوری کی پوری اس کے اندر فرشتوں کے حوالے سے اصلاح کی گئی ہے وہی بات جو متصل پیچھے تین چار سورتوں سے بار بار ہوتی آ رہی ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کے عبد ہیں اللہ کے غلام ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن وہ نورانی مخلوق ہیں اور ہم جسمانی مخلوق ہیں تو اللہ اہل مکہ کے جو فکری فسادات ہیں اللہ ان کو دور فرمارا ہے اور پھر آیت نمہ چھبی سے پینتالیس تک دعوت اسلام کو ابراہیمی تناظر میں پیش کیا گیا ہے اور میں تین باتیں کر کے ان کے اوپر ایک ہی کمنٹری کرتا ہوں تاکہ وقت تمہارا باش سکے آیت نمہ چھبی سے پینتالیس تک دعوت اسلام ہے لیکن تناظر کون سا بتایا گیا ابراہیمی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پورا تذکرہ کر دیا آیت نمہ چھالیس سے باسٹھ تک بھی دعوت اسلام ہے لیکن یہ جو تناظر ہے یہ موسوی تناظر ہے اللہ نے اس کے اندرات موسیٰ علیہ السلام کے عمل کو ان کی محنت کو بطور استشاعت پیش فرمائے آیت نمہ ترے سٹھ سے چونسٹھ جو ہے یہ دو آیات ہیں یہ دعوت اسلام اسری تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ سامنے رکھا گیا تو یہ جو چھبیس سے لے کر چونسٹھ تک کی آیات بنتی ہیں تقریباً انتالیس آیات یہ دعوت اسلام کے اوپر ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر آقامات نازل فرما رہا ہے ساتھ ساتھ انبیاء کا جو عصفہ اور طریقہ ہے اللہ ان کو بھی بیان فرما رہا ہے اہل مکہ کا نبی پاک صلی اللہ کی رسالت کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض تھا یہ آیت بلکہ یاد ہونی چاہیئے میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلْ حَاظَ الْقُرْآنُ وَالَا رَجُلِمْ مِنَ الْقَرِيَةِ اِنِ عَزِيمِ دو بستیاں تائف اور مکہ کی ان کا کوئی بڑا مضبوط ایک سرمایہ دار قسم کا بندہ نبی کیوں نہیں بن گیا نبی اگر بنا ہی ہے تو وہ عبداللہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ نو ایک محمد نامی بچہ جو ہے جو معاذ اللہ بھی یتیم ہے اور مام باپ اس کے پہلے فوتو چکے ہیں کیا اس نے نبوت کا دعویٰ ہی کرنا تھا کوئی طائف اور مکہ کا بڑا سردار نبی بن کیا جاتا تو یہ اسی کے اندر ہی زخ رف کا لفظ جو ہے وہ آیت نمر پینتیس کے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ان کا فیرون کی طرف جانا اور فیرون کی جو بیروکریسی ہے مالہِ آلہ ہیں ان کا انکار کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدہیق کرنا اور آپ کو ساہر اور جادوگر کہنا اور ان کا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آجز آ جانا اور اس کے بعد حضرت مریم اور ابن مریم کا تذکرہ کہ انہوں نے کتنی بنی اسرائیل میں سے اشاعت اسلام کے لیے کوششیں کی اور ہم نے پھر ان کو کتنی طاقت دی کہ ہم نے ان کو اتنا وقار عطا فرمایا کہ ان کو عالی مقام عطا کیا مریم کو اور ابن مریم کو اور انہوں نے بھی تبلیغ کا حق ادا کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھے اللہ کا بیٹا مانو تو یہ جو انتالیس چالیس کے قریب آیات ہیں انبیاء کے عصوہ کو ایسوسیئٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو تسلی اور تشفی دیئے آیت نمبر جو اس کی ایٹی ون ہے کیونکہ درمیان میں باتیں اب کافی ساری ہیں جنت کا تذکرہ ہے دوزت کا تذکرہ ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے خوف دور کیا گیا ہے اور قیامت کے دن جو مشرقین ہیں جو اللہ کے علاوہ دنیا میں اوروں کے اوپر بروسہ کرتے تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا تھا اپنی ضروریات کو اپنا خدا بنا لیا تھا اللہ ان کو قیامت والے دن نادم کر دے گا اور ان کے لیے احوالے قیامت جو ہیں وہ بڑی ندامت والے ہوں گے ان ساری چیزوں کا تذکرہ اسی مقام پر ہے ایٹی ون سے ایٹی نائن تک اس صورت کا اختتامی خطبہ ہے جو نو آیات ہیں اور اختتامی خطبہ بھی وہی فائنڈنگز ہوتی ہیں جو صورت کے اندر بیان کی گئی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کا رب ہے وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کا مشرقین جو ہے وہ اس کے مقابلے میں لوگوں کو شرکی شکل میں ٹھہراتے ہیں اللہ اپنے حبیب کو اختتامی خطبے میں فرما رہا ہے مابو فزرہم ان کو چھوڑ دیں آپ یہ اپنا اندھیری راہوں میں اور جو ایسے راستے ہیں جن کے اندر یہ کبھی مندل میں پہنچنے والے نہیں ہیں مابو فزرہم ان کو چھوڑ دیجئے انہی راستوں میں آپ کا اللہ تو وہ ہے جو کہ الہ ہے زمین و آسمان کے اندر اسی کی قدرت ہے وہ حکیم ہے وہ علیم ہے وہ برکت والا ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے اور اللہ تبارک و تعالی کو کوئی شریک نہیں ہے کہی گی ہے سورہ زخرف تو یہ بھی مکی صورت ہے اور زخرف کا لفظ جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے اگلی ہماری جو تیسری صورت ہے آج کی وہ ہے سورہ دخان دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئے کو تو اس میں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو دخان کا لفظ ہے یہ اس کی آیت نمبر دس کے اندر موجود ہے لیکن دخان کمانا دھوئا ہے اس سے دھوئا مراد کون سا ہے دو دھوئے مفسرین نے مراد لی ہیں ایک تو ہے کہ قیامت والے دن جو دھوئاں قیامت کے قریب اٹھے گا وہ دھوئاں ہیں دوسرا ایک اور اس سے امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے اپنی صحیح بخاری میں کہ یہ صورت ہے مکی صورہ دخان ہجرہ سے پہلے نازل ہوئی نبی کریم علیہ تحییت و سنہ کی انتھک میند اور اس کے باوجود بھی اہل مکہ دائرہ السلام میں نہ آئے تو نبی پاس سلام کے دل کے اندر جو تھوڑا سا ملال آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرز پر اس قوم کے ساتھ سلوک کی اللہ کے حضور دعا کی اللہ ان کو ذرا یہ بھی تو تو دکھا دے کہ یہ بھی تیری قدرت ہے تو کہا جاتا ہے کہ اتنا ہی کہت آیا اس وقت بھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دمانے میں قید تھا یہ بخاری شیف کی حدیث ہے تو اس وقت مکہ اور ان علاقے کے لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو دھوہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ انسان جب بھوکا ہو اور پریشانی میں ہو اور سر چکرا جائے تو اس کی آنکھوں کے سامنے گرد و غبار آ جاتا ہے تو یہ ایک دخان جو ہے اس سے وہ دخان بھی مراد ہے جس کے اندر باقیدہ صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے تو اللہ نے اس دھوہ کو واضح نہیں فرمایا کہ کون سا دھوہ ہے لیکن دھوہ کے بارے میں مفاصلین کی دو آرام موجود ہیں اس صورت کا ایک اور امتیاز بھی ہے اور امت کے اندر اس کے اندر اجتحادی دو پہلو موجود ہیں اس کے اندر ایک رات کا تذکرہ ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا جو لوگ شابان کی پندروی کو جو شب برات کہلاتی ہے کچھ مفسرین اس سے یہ مراد لیتے ہیں لیکن وہ صرف ایک مفسر ہیں جو مشہود تابی ہیں جو حضرت کتادہ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے لیکن جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہیں مفسرین اور صحابہ اور اس کے بعد علماء امت ان سب کا اتفاق ہے کہ سورہ دخان میں جس رات کا تذکرہ ہے وہ لیلت القدر ہے وہ رمضان المبارک کی رات ہے ہاں اب رہ گئی شب برات کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں نہیں آدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے وہ شبان کی رات ہے اور اس کی بھی اپنی جگہ پر فضیلت ہے آقا کریم علیہ السلام کے اس کے اندر آمال ثابت ہیں لیکن اس قرآن کی آیت سے شب برات مراد نہیں اس سے مراد جو ہے وہ رمضان کی ہی لیلہ مبارکہ ہے جو ستائیسنی ہو یا کوئی بھی جو لیلت ہے انتاک راتوں میں وہ ہے اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے تو یہ سورہ دخان ہے اس کا جو پہلی سولہ آیات ہے وہ مقدمہ ہے ان کے اندر اللہ کی بات ہے اس کے رسول کی رسالت کی بات ہے اللہ کی قدرت کی بات ہے اور جس منزل پر اور قیامت کے دن کے انکاری ہیں یہ لوگ ان اس میں ان کے لیے عذاب کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بہترین انجام کا تذکرہ ہے اس کی پہلا سولہ آیات میں آیت نمبر سترہ سے انتالیس تا قوم فیرون کا تذکرہ ہے اور یہ تقریباً تئیس آیات مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فیرون سے اپنی قوم کو آزاد کرا کے مصر سے اور کبتیوں سے دوبارہ عرض مقدس میں لے جانا تھا اور سارے موجزات حضرت موسیٰ کو وہیں پر ملے اپنی قوم کو مصر سے پیدائش مصر میں ہوئی اور پھر آپ پلے بڑے مصر میں فیرون کے زیرے سایا اور جب بڑے ہوئے تو اللہ نے جب اعلان نبوت کروایا تو اپنی قوم کو فیرون سے لے کر نکلے راستے میں سمندر تھا آپ نے عصا مارا اس نے راستہ دے دیا اور اللہ نے حکم فرمایا فَأَسْرِ بِعَبَادِ لَيْلَى اے میرے موسیٰ میرے بندوں کو رات کو نکل جا اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا اور پھر سمندر کا راستہ دے دینا یہ سارے معاملات یہاں پر موجود ہیں وجہ کیا ہے صورت ہے مکی اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے حضرت موسیٰ کی سٹرگل کا ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہے کہ مابوب قوم جو ہے قوم بناتے ہوئے اس کی اوپر بڑی میند کرنا پڑتی ہے مابوب میند فرماتے رہیے اللہ آپ کی قوم کو ایک قوم ضرور بنا دے گا اور پھر یہ لحظہ اور لمحہ ان آنکھوں نے دیکھا جنہوں نے خطبہ اعجت الویدہ سنا کہ جہاں ایک دو چار پانچ دس پچاس مسلمان تھے وہاں ایک سوہ لاکھ اللہ نے لوگوں کو دائرہ السلام میں آنے کی توفیق دے دی آیت نمبر چالی سے لے کر آیت نمبر انسٹھ تک فورٹی سے لے کر ففٹی نائن تک کی یہ جو بیس آیات ہیں یہ صورت کا اختتامی خطبہ ہے اختتامی خطبے میں جنت کا تذکرہ ہے یوم الفصل کا تذکرہ ہے دوزہ کا تذکرہ ہے جہنمیوں کو جو کچھ پلایا جائے گا اور شجرت و زکوم جس کے بارے میں اہل مکہ بڑا تھٹھا مزاک کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو زکوم کا درخت ہے جس کو ہم سمجھنے کے لیے تھور کا درخت اس دنیا میں نام دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا درخت جو بڑا انتہائی کروا اور بڑا انتہائی کانٹوں والا ہو تو قرآن نے اس درخت کا تعرف کروایا کہ یہ درخت وہ درخت ہوگا جو آگ سے اگے گا تو اہل مکہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کے نبی کی ایک محاذ اللہ نئی اختراع ہے درخت اگتے ہیں زمین سے ان کو پانی دینے سے یہ جس درخت کی بات کرتے ہیں شجرت و زکوم کی یہ آگ سے کیسے نکلے گا اللہ فرما رہا ہے جب وقت آئے گا تو یہ میں تمہیں نکال کے دکھاؤں گا اور یہ تمہارا انجام ہوگا اسی کا ہی مشروب تمہیں پہلائے جائے گا جو تمہاری انتریوں کو چیر اور پھار دے گا اس وقت پھر تمہیں یاد آئے گا کہ واقعی یہ درخت بھی کچیت تھا جنت کا تذکرہ ہے جنت کے جو چشمے ہیں ان کا تذکرہ ہے جو لباس پینائے جائیں گے جنتیوں کو ان کا تذکرہ ہے اچھا وہ جنت میں حلال ہے لیکن ہمارے لئے اس دنیا میں حلال نہیں ہے وہ جنتیوں کا امتیاز ہے اللہ نے ان لباسوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے اللہ نے کنڈیشن جو یہاں لگائی ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی اللہ نے یہ باتیں ساری یہاں پر ذکر فرمائی ہیں اور معبوب آپ قرآن دیکھیں یہ ایک بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے معبوب ہام نے آپ کی زبان پر قرآن کو آسان بنا دیا ہے آپ قرآن پڑ پڑ کے ان کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہیں پتہ چلا انسانوں کے راہ ہدایت پہ آنے کا سب سے بڑا سب آپ قرآن مجید ہیں اور یہی ممر کا موضوع ہونا چاہیے یہی گلی محلے کا موضوع ہو یہی گھر کی تربیت اولاد کا موضوع ہو یہی ایڈوکیشنل انسٹیوشن میں نصاب تعلیم بن جائے تو اللہ نے اہل عرب کی آدات چینج کر کے ان کو دنیا کا حادی اور رہبر بنا دیا تھا تو یہ امت بھی آج لیڈ کر سکتی ہے حضرت عمر کا بھی یہی فرمان ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے قوموں کو روج و زوال ملتا ہے جو پکڑتی ہیں ان کو روج ملتا ہے جو چھوڑتی ہیں ان کو زوال ملتا ہے اس کے بعد اگلی صورت ہے جس صورہ جاسیہ اور جو جاسیہ ہے جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بال گرنا تو قیامت کے جو آوال ہیں ان کا تذکرہ بڑے شدید الفاظ میں کیا گیا ہے اس وجہ سے اس صورت کا جو نام ہے وہ جاسیہ ہے مکی ہے 37 آیات ہیں اور یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو حوامیم ہیں جو سات صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ان کو پڑھنے والوں کے لیے محافظ کرا دیا ہے آج کی ہماری پوری ترابی میں الحمدللہ وہی صورتیں ہیں اس کی پہلی پندر آیات اس کا مقدمہ ہیں آپ دیکھیں جی وہی آیات تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم معبوب اس کتاب لاریب قرآن مجید کے بارے میں ان کا یقین پکا کریں کہ واقعی تمہارے لیے ذریعہ نجات یہ ہے ہر مکی صورت میں اس کا آغاز قرآن کی آتھینٹیسٹی اور اس کی حقانیت سے کیا گیا زمین و آسمان کی بادشاہیاں اور ان کے اندر نشانیاں مومنین کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے لیل و نہار کا جو اختلاف رکھا ہے آسمان سے جو اللہ نے پانی برسایا ہے زمینوں کو زندہ کیا ہے اللہ جو فضائیں اور ہوایں چلاتا ہے یہ اللہ نے نعمت کے طور پر رکھا ہے اور اس کو بندہ مومن نعمت مانتا ہے لیکن یہاں پر بڑے تحجب کا اظہار کیا گیا آپ اس کو مزا سمجھیں یا اس کو بڑا ایک دھمکی والا لہجہ سمجھیں اللہ فرما رہا ہے مابوب ان کو بتائیں پوری کائنات تو باہر کھڑی ہے تمہارے سامنے تم اس کو دیکھ کر بھی اگر ایمان نہیں لاؤگے تو پھر تم ایمان کب لاؤں آیات کے الفاظ ہیں مابوب یہ آیات ہیں جن کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں یہ جو پوری کائنات کا پہلے ذکر ہو گیا مابوب اس کے بعد یہ کس اللہ کی نشانی کو دیکھ کر ایمان لائیں گے کہ ان کی اپنی ذات میں حضرت انسان میں نشانیاں موجود ہیں کائنات بھری پڑی ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے کیا یہ ابھی بھی رائح ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے اللہ نے سولہ اور سترہ نمہ آیت میں بنی اسرائیل کا تذرہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا اللہ نے ان کو نبوت دی اللہ نے ان کو رزق حلال دیا ان کو عالمین پر فضیلت دی لیکن انہوں نے جو آپس میں اختلاف کیا وہ صرف باطنی نحوست کی وجہ سے تھا زد کی وجہ سے تھا بغیم بینہم کی وجہ سے تھا اور اللہ پھر قیامت والے دن ان کے اندر فیصلہ فرما دے گا تو بنی اسرائیل کا دو آیات کا مادل اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا کہ تم بھی بنی اسرائیل کی روش پر چل رہے ہو اس کو چھوڑو اور میرے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ اور غلامان مصطفیٰ کی صف میں شمار ہو جاؤ آیت نمبر اٹھارہ سے انیس چند فکری اصلاحات جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر تیس تا سینتیس میں تذکیر بالموت ومعباد الموت کی بات جو ہے وہ بڑے وضع الفاظ میں کی گئی ہے اور آیت نمبر اٹھائیس کے اندر ہی جاسیہ کا لفظ موجود ہے یہی صورت کی وجہ تسمیہ ہے اور جو تذکیر بالموت ومعباد الموت ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے قیامت حق ہے آئے گی اس میں کوئی شک نہیں اور وہ جب آ جائے گی اور حشر ہو جائے گا تو ہر بندے کو اپنے کیے کی صدا اور جدا مل جائے گی اللہ کے لیے حمد ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اسی کے لیے قبری آئی ہے زمین و آسمان میں وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اسی صورت کے اختتام کے ساتھ ہم چلے جائیں گے چھبیس میں پارے میں آج اور سورہ آکاف شروع کریں گے آکاف ایک جگہ کا نام ہے جو قوم آد کی جگہ تھی اور اس کے بعد اس کو ریگستانی زمین بھی آکاف کا معنی دو ہے ایک تو سپیسیفک جگہ کا نام آکاف ہے یا یہ جو ہے یہ ریگستانی زمین ہے جس کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا تذکرہ ہے ٹوئنٹی ون نمر آیت میں وذکر آخا آد مابوب اپنے بھائی آد جو ہے ان کا ذرا تذکرہ کریں قوم آد جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرائیا آکاف سے اور بستیوں سے اس کا تذکرہ ہے اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ نو یہ مقدمہ سورت ہے یہاں بھی دیکھ لیں جو وہی بات ہے حامیم کے بعد تنزیل القتاب من اللہ العزیز الحکیم اللہ نے ہر مکی سورت اور حوامیم میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے اللہ کی قدرت کی بات ہے گمراہوں کی بات ہے تمسخور اڑانے والوں کی بات ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کی بات ہے رسولوں کی بات ہے رسولوں کے اختیارات کی بات ہے وئی کی بات ہے بنی اسرائیل کو بطور استشہاد پیش کیا گیا ہے حیرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا جنتیوں کا تذکرہ یہاں کچھ اسلامی معاشرے کی اٹھان کے چند طریقے بیان کیے گئے وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اور انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں والدین کے ساتھ اس میں سلوک ہوتا ہے لوگ اپنی عمروں اور جوانیوں کی قدر کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ ان کے اوپر نعمت کرتا ہے اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں عامال سالے کرتے ہیں جنت کے حق دار ٹھہرتے ہیں یہ معاشرے انسانی معاشرے ہوتے ہیں اور جو اپنے والدین آگے پھر وہی اس کا متبادل ہے والدین کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان کا جو انجام ہے اس میں دو زب کو برے انجام یاد کیا گیا آیت نمبر انتی سے لے کر آیت نمبر پینتیس تک سورت کا اختتامی خطبہ ہے اور اس کے اندر توحید کی بات ہے رسالت کی بات ہے حضورت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اللہ دعائیں سننے والا ہے اس کا تذکرہ ہے ایمان کا تذکرہ ہے گناہوں کی بخشش کا تذکرہ ہے غور و فکر کا تذکرہ ہے اور ہر مکی صورت کی طرح اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے فَسْبِرْكَمَا سَبْعَرَعُلُّ الْعَزْمِ مِنَرْرُسُو مِنَرْرُسُلْ مَابُوب صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے عظیم رسولوں نے اور صاحبِ حمد رسولوں نے صبر کیا تھا آپ بھی صبر فرمائیں ابو جہل اور ابو لہب کے رویے پر پریشان نہ ہوں ان کو دینِ اسلام کی طرح بلاتے رہیں کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی تو آج ہم کتنی صورتیں پڑھیں گی اور پانچویں شورا جو شورا رہتی ہے تھوڑی وہ ہم شورا کو مکمل کریں گے تو سورہ زخرف دوحان جاسیہ آقاف اور شورا جو باقی رہ گئی وہ ہم تھوڑی پڑھیں گی تو یہ آج پانچ صورتیں ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی اور یہ پانچوں حامیم سے شروع ہوتی ہیں یہ حامیم والی جو صورتیں ہیں یہ بڑی مہتبار صورتیں ہیں اس منزل کی تین صورتیں رہ جائیں گی اور وہ تینوں مدنی ہیں اور ہم تینوں کل پڑھیں گے زندگی رہی ہماری قرآن کی چھے منزلیں مکمل ہو جائیں گی پھر ہماری پینسٹھ صورتیں اور ایک منزل رہ جائے گی جو ہماری انشاءاللہ نیکسٹ کل کے بعد چار تراوی میں ستائیس رمضان اللہ مبارک کو قرآن مکمل ہوگا اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری فکر اور عمل میں اللہ اس کی اصلاح فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے ہمارے آباد جو ہم سے بچھڑ گئے دوست اب آپ اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا